آدھا برز ہے ایم سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر کورنا سے متاثرات سیریس مریضوں کا پلازما تھیرپی کے ذریعے علاج کا ہوا آغاز ماہر ان کی موجودگی میں 45 سالہ مریض کو چڑھایا گیا پلازما اس تھیرپی سے شرام بات پر خابو پارے میں ملے گی مدد گھاٹی انتظامیہ کا خیال تاریخی محمود دروازے سے گزرنے والی سڑک بھی گڑھوں میں تبدیل بارش کے سبب راستوں میں موجود گڑھے بننے لگے جان لیوا کیا ایسے ہی ہوتے ہیں اسمارٹ راستے شہریان کا انتظامیہ سے سوال کھام ندی کے کنارے سروے نمبر 107 میں کی گئی غیر خانومی پلوٹنگ کا مصبل عملے نے کیا سفایا کھیکی کی زمین پر پلوٹنگ کرنے والوں کی مصبل کارپوریشن کو تلاش اور کہاں گے 20 لاکھ کروڑ روپیے یوت کانگریس کے ورکرز کر رہے ہیں وزیراعظم سے سوال بی جے پی کے دفتر پر احتجاج کرنے کی کی کوشش مظاہرین گرکتار خبریں تفصیل سے گھاٹی دوا خانے میں زیر علاج کرونا سے متاثرہ مریضوں میں پہلی مرتبہ گزشتہ روز پلازمہ تھیرپی استعمال کی گئی اور رانجن گاؤں کے ایک بیالی سالہ کرونا سے متاثرہ مریض کو پلازمہ چڑھایا گیا واضح رہے کہ کرونا سے متاثرہ ایسے مریض جن میں مرض کی شدت انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایسے مریضوں کی جان بچانے کے لیے ان کا علاج پلازمہ تھیرپی کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس کے تحت وہ شہریان جو کرونا سے متاثر تھے اور علاج کے بعد صحتیاب ہو گئے ہیں ان سے دیگر مریضوں کی جان بچانے کے لیے اپنے خون کا عطیہ دینے کی اپیل ظلہ و ہلت انتظامیہ کی جانب سے کی گئی تھی جس کے بعد پلازمہ ڈونرز آگے آئے اور گزشتہ روز پہلی مرتبہ کرونا سے متاثرہ رانجن گاؤں کے ایک بنیالی سالہ مریض کو گھاٹی دواخانے میں پلازمہ چڑھایا گیا یہ متاثرہ مریض ہائی بلڈ پیشر اور شگر کا بھی شکار تھا جسے علاج کی غرصے بارہ اگس کو گھاٹی دواخانے میں شریک کیا گیا تھا جہاں اس کا کرونا کے لیے ٹیسٹ کیا گیا اور ریپورٹ پوزیٹیو آئی یہ مریض گزشتہ تین دنوں سے شدید خانسی اور دمے کے سبب پریشان تھا اس مریض کا بلڈ گروپ اے بی پوزیٹیو ہے جسے گزشتہ روز ڈاکٹر کیلاش چیتڑے اور ڈاکٹر کیرن ناندرکر کی رہنمائی میں اسٹاف نرسس و دیگر ڈاکٹرس نے پلازما چڑھایا پلازما تھیرپی کے لیے پیتھالوجسٹ ڈاکٹر انیل جوشی ڈاکٹر مڑے اور ڈاکٹر چندرکانت نے بھی تاؤن دیا گھاٹی انتظامیہ کے مطابق ضرورت پڑھنے پر اس مریض کو پلازما کا دوسرا ڈوز دیا جائے گا گزشتہ ایک ہفتے سے شہر و اطراف میں برسات کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے راستوں میں موجود گڑھوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور رہاگیروں وہ ویکل سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے مگر متعلقہ انتظامیہ اس جانب توجہ دینے تیار نہیں ہے ناظرین آپ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ تاریخی محمود دروازے سے گزرنے والی سڑک کی ہیں جس میں بڑے بڑے گڑھے موجود ہیں اور برسات کا پانی ان گڑھوں میں جمع ہو کر تالاب کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے سبب رہاگیروں اور ویکل سواروں کو یہاں سے گزرنے میں دکھتوں کا سامنا ہے گو کے ریاستی حکومت نے محمود دروازہ مکعی گیٹ اور بارہ پولا ان تین تاریخی دروازوں کے تحفظ کے لیے اس کے اطراف نئے راستوں کے تعمیری کام کو منظوری دی ہے مگر اب تک یہاں کام شروع نہیں ہو پایا ہے اور یہ سبھی راستے تنگ ہونے کی وجہ سے نصر شہریان کو پریشانی کا سامنا ہے بلکہ ان تاریخی اساسوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے شہریان کا مطالبہ ہے کہ ان دروازوں کے اطراف نئے راستوں کا تعمیری کام جب شروع ہوگا تب شروع ہوگا مگر کم از کم تب تک ان دروازوں سے گزرنے والے راستوں میں موجود گڑھے تو بند کیے جائیں تاکہ شہریان کی پریشانی کچھ کم ہو سکے شہر کے دیگر راستوں کا بھی یہی حال ہے حالانہ کہ ہمارا شہر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کی فہرس میں شامل ہے مگر شہر کے راستوں میں موجود گڑھے بارش کے موسم میں ان میں جمع ہونے والا پانی اور جگہ جگہ پھیلی گندگی اور غلازت کے سبب اسمارٹ سٹی پروجیکٹ پر سوالیا نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے اور عوام متعلقہ انتظامیاں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے اسمارٹ شہر اور ایسی ہوتی ہے اسمارٹ سڑکیں خام ندی کے کنارے سروے نمبر 107 پر کی گئی غیر خانونی پلوٹنگ کا میسپل عملے نے بلڈوزر کے سریعے گزشتہ روز صفایہ کر دیا واضح رہے کہ ساری دنیا کورونا وائرس نامی وبائی مرس کو مات دینے میں لگی ہوئی ہے اور سرکاری مشنری بھی اس کام میں جھوٹی ہوئی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر لینڈ مافیاوں نے خام ندی کے کنارے گرین زون میں موجود کھیتی کی زمین پر غیر خانونی طریقے سے پلوٹنگ کی اور ضرورتمند افراد کو بیج ڈالی ان لوگوں نے وہاں پر ٹین شیڈ اور تعمیری کام بھی شروع کر دیا تھا بجلی سپلائی کمپنی کے افسران سے ساز باز کر کے وہاں تین بجلی کے کھمبے بھی لگوالیے گئے تھے میسپل کارپوریشن کے غیر خانونی دستے نے مارچ مہینے میں یہاں کی جا رہی غیر خانونی پلوٹنگ کے خلاف کاروائی کا آغاز کیا تھا مگر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ لاکڈاؤن کے سبب متعلقہ عملے نے وہاں بعد میں کوئی توجہ نہیں دی اب جبکہ مرحلہ وار لاکڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے اور دیگر سرکاری دفاتیر ہی کی طرح میسپل کارپوریشن میں بھی کام کارپوریشن میں بھی کام کار شروع ہو گیا ہے میسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے کی ہدایت پر ایڈیشنل میسپل کمیشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں غیر خانونی خفزجات ہٹا و دستہ پھر سے متحرک ہو گیا ہے گزشتہ روز اس عملے نے کھام ندی کے کنارے کی گئی غیر خانونی پلوٹنگ کا صفایہ کر دیا اسی طرح یہاں نصب کیے گئے بجلی کے کھمبے بھی ضبط کر لیے اب میسپل عملے کو یہاں زمین فروغ کرنے والوں کی تلاش ہے جن کے خلاف متعلقہ پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ کارپوریشنر کمیشنر رویندر نکم کی رہنمائی میں ایڈمیسٹریٹیو آفیسر جی ایجادہو سویتہ سو نو نے بلڈنگ اسپیکٹر سید جمشید مظہر علی اور ان کے عملے نے انجام دی یود کانگریس کے ورکرس عثمان پورا میں واقع بی جے پی کے علاقائی دفتر پر آج جواں ہوئے اور موڈی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی شروع کی لیکن پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور اس احتجاج کو ناکام بنا دیا واضح رہے کہ یود کانگریس کے ریاستی صدر ستیجید تامبے نے حال ہی میں وزیر آزم نریندر موڈی کی جانب سے کیے گئے بیس لاک کروڑ روپیوں کے پیکیج کے اعلان پر سخت تنقید کی تھی اور کہاں گئے وہ بیس لاک کروڑ روپیے اس طرح کا سوال کرتے ہوئے بی جے پی حکومت کے خلاف آندولن شروع کرنے کا انتباہ دیا تھا جس کے مطابق پوری ریاست میں مختلف ازلہ میں یود کانگریس کے ورکرس راستے پر اتر آئے آج اور انگاباد میں بھی یود کانگریس کے ورکرس نے عثمان پورا میں واقع بی جے پی دفتر کے سامنے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی اور موڈی حکومت کے خلاف جم کر نعرے بازی شروع کی مگر ان کے اس احتجاج کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور مظاہرین کو حراست میں لے لیا شہر میں مختلف علاقوں میں جلد ہی پارکنگ زون بنائے جائیں گے یہ اعلان منسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے نے متعلقہ افسران کی میٹنگ کے بات کیا اس زیمن میں متعلقہ افسران کی ایک اہم میٹنگ منسپل کمیشنر آستی کمار پانڈے نے گزشتہ روز طلب کی اور انہیں پارکنگ زون ہاکرز اور نون ہاکرز زون خائم کرنے کے علاوہ پھیری والوں کا سروے کرنے کی ہدایت دی انہوں نے متعلقہ افسران کو حکم دیا کہ اس کام کے لیے پچیس ٹیمیں تشکیل دی جائیں اور ہر ٹیم میں دو سابق فوجی دو آپریٹرز اور دو کلرک کو شامل کیا جائے یہ ٹیمیں زون آفیسز کی نگرانی میں کام کریں گی تینوں ہی سروے کاموں کے لیے گوگل میپنگ کی مدد لی جائے انہوں نے افسران کو مزید بتایا کہ ان اسکارٹس کے ملازمین ہی کے ذریعے پھیری والوں کا سروے کروانا ہے لہٰذا ان کا ڈیجیٹل ریکارڈ بھی تیار کیا جائے ان سروے کاموں کا ڈیجیٹل افتتہ رابطہ وزیر سبحاج دیسائی کے ہاتھوں کیا جائے گا زون دفتر کے کام کاج میں بہتری لانے کے لیے انہوں نے ہر جمعرات و جمعہ کو ایک ایک وارڈ میں وزیٹ دے کر وہاں کے کام کاج کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے دو روز قبل زون دفاتر کا معنی کرنے کے بعد انہوں نے سبھی زون آفیسر سے کہا ہے کہ وہ خود کو اپنے وارڈ کا کمیشنر تصور کرتے ہوئے کام کریں ہر زون آفیسر اپنے وارڈ آفیس کے کلرکس کو دیئے گئے کاموں کا وقفے وقفے سے جائزہ لیتے رہیں اور پینڈنگ پڑی فائلیں جلد سے جلد فیصل کریں میسپل کمیشنر نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ گنٹے واری فائلوں کے نپٹارے کے لیے وہ خود ان کا سپارٹ انسپیکشن کریں گے انہوں نے وارڈ آفیسر کو بھی ہدایت دی ہے کہ جلد سے جلد گنٹے واری کے التوا میں پڑے کیسز کا نپٹارہ کیا جائے اور جن درخواست گراروں کی فائلیں نامنظور ہو چکی ہیں اس کی تلہ متعلقہ درخواست گزار کو دے دی جائے ہفتے میں ایک دن وارڈ کے سبھی افسران املازمین مل کر دفتر کی صاف صفائی کریں اسی طرح وارڈ آفیسرز کو یہ بھی ہدایت دی کہ تاریخی کھام ندی اور سکھنا ندی میں جوڑے گئے ڈرینیج کنیکشن فوری بند کیے جائیں ہر سال کی طرح اس سال بھی پندرہ اگس یوم آزادی کے موقع پر شہر میں خصوصی پرچم کشائی کی رسم ڈیویجنل کمیشنر آفیس میں ادا کی جائے گی واضح رہے کہ ہر سال یوم آزادی کا جشن جو شخروش سے منایا جاتا ہے مگر اس سال کورونا وائرس کے سبب اس کا اثر یوم آزادی کی تقریبات پر پڑتا دکھائی دے رہا ہے اس کے بوجود شہر میں خصوصی پرچم کشائی کی رسم ڈیویجنل کمیشنوریٹ میں ادا کی جائے گی جہاں نو بچ کر پانچ منٹ پر گارجین منسٹر صبح جیسائی کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائی جائے گا مگر یہ تقریب سوشل ڈسٹنسنگ رکھتے ہوئے منائی جائے گی علاقہ انتظامیہ نے تمام اسکولز اور کالیجز کے صدر مدرسین پرنسپلز اور دیگر سرکار حکام کو آگاہ کیا ہے کہ وہ اپنے اسکول و کالیجز اور دفاتر میں صبح ساڑھے ساتھ تا آڑ بچ کر پینٹیس منٹ کے درمیان پرچم کشائی کی رسم ادا کر لیں اس تقریب میں تمام اساتذہ اور ملازمین کو حاضر رہنا لازمی ہے منسپل کارپریشن دفتر میں صبح ساڑھے آڑ بجے منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے کے ہاتھوں خومی پرچم لہرائی جائے گا جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں منسپل کارپریشن دفتر کے سامنے موجود آئیلینڈ کی مرمت کی گئی اور وہاں خوبصورت فاؤنٹین لگایا گیا جس کی وجہ سے اس علاقے کی رونق میں اضافہ ہو گیا ہے ناظرین شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ایم سی انتظامیہ نے مختلف چورہوں پر خوبصورت آئیلینڈ تعمیر کرواے تھے ایسا ہی ایک آئیلینڈ منسپل کارپریشن دفتر کے سامنے بھی بنوایا گیا تھا مگر آج تک ان کی جانب کسی نے توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے یہ آئیلینڈ اجڑنے لگے تھے منسپل ایڈمسٹریٹر آستی کمار پانڈے نے ان آئیلینڈ کی طرف توجہ دی اور اس کا آغاز منسپل کارپریشن دفتر کے سامنے موجود آئیلینڈ سے کروایا اس کی مرمت اور رنگ و روغن کروانے کے بعد اس کے اطراف رنگ برنگ برخی خمقہ میں لگوائے اور فاؤنٹین شروع کروایا جس کی وجہ سے اس علاقے کی رونق میں اضافہ ہو گیا ہے سیرو سروے کے تحت گزشتہ روز شہر کے مختلف علاقوں سے 706 افراد کے خون کے نمونے جمع کیے گئے یہ اطلاع منسپل انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے ناظرین کورونا کے اثرات جاننے کے لیے اورنگ باز زلے میں بھی سیرو سروے شروع کیا گیا ہے جس کے تحت 10 تا 15 اگست کے درمیان منسپل حدود میں یہ سروے کیا جا رہا ہے اور 16 تا 18 اگست کے درمیان والوج اور بجاج نگر میں یہ سروے کیا جائے گا اس سروے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالیج، ایم جی ای میڈیکل کالیج اور بھارتی جینس انگھٹنا کے اشتراک سے ایم سی ہیلت انتظامیہ نے 20 ٹیمیں تشکیل دی ہیں اور روزانہ 20 الیکشن وارڈز میں ایک ٹیم پہنچ کر شہریان کا رینڈم سروے کر رہی ہے اور 10 گھر چھوڑ کر 11 گھر کے ایک شخص کا بلڈ سیمپل حاصل کیا جا رہا ہے تاکہ اس میں انٹی بوڈیز کی موجودگی کی جانچ کی جا سکے گزشتہ روز ان ٹیموں نے چیتنا نگر، سیدہ کالونی، جٹوالا روڈ، روزا باغ، صدارت نگر، ٹی وی سینٹر، بھارتی نگر، نواب پورا، اورنگ پورا، پیٹھن گیٹ، سبزی منڈی، باری کالونی، اندرہ نگر، بائی جی پورا، پدم پورا، موچی گلی، امبیکہ نگر، مکندواری، کامگار کالونی، شہہ نگر، مییوربن کالونی، ان علاقوں کی سلم بستیوں کے 191 ساکنان کے بلڈ سیمپلز جمع کیے اسی طرح چیتنا نگر، بھارت ماتا نگر، گیتا کالونی، روحلہ گلی، اند بارہ، ہڑکو، نواب پورا، ایز بی کالونی، رحیم نگر، شیو شکتی کالونی، اریہنت نگر، مرتضہ پور، گجانن نگر، جیوتی نگر، راج نگر، گادیا ویہار روڈ، نائک نگر، ان نون سلم بستیوں کے 515 شہریان کے خون کے نمونے حاصل کیے اس طرح گزشتہ روز 706 افراد کا بلڈ سیمپل انٹی باڈیز ٹی ویسٹنگ کے لیے کلیکٹ کیا گیا پی ایس کالیج میں خائم کردہ کوویڈ کیر سینٹر سے آج سولہ مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا کورونا سے نجات پانے پر ان مریضوں میں جشن کا ماحول تھا واضح رہے کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کے علاج کی غرصے شہر میں مختلف مقامات پر کوویڈ کیر سینٹرز خائم کیے گئے ہیں اور پی ایس کالیج میں خائم کردہ یہ سینٹر بھی انہی میں شامل ہے اس سینٹر میں فیلحال 26 مریض زیلی راج تھے جن میں سے 16 مریض تندرس ہو گئے لہٰذا انہیں آج چھٹی دے دی گئی اس موقع پر سینٹر کے انچارج ڈاکٹر محسن پیوش کے ڈاکٹر شکیل اور دیگر سٹاف ممبرز بھی موجود تھے جن لوگوں نے ڈسچارج ہونے والے مریضوں کا پرتپاک استقبال کیا چھٹی ملنے اور کورونا کو مات دینے کی خوشی میں یہ مریض جشن منانے لگے اور خوشی سے جھومنے لگے آج دوپہر ڈھائی بجے تک زیلی کے ایک سو اٹھارہ افراد کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے جس کے بعد ایکٹیو مریضوں کی تعداد چار ہزار دو سو چھپن ہو گئی ہے زیلہ انتظامیہ سے موصلہ اطلاع کے مطابق آج دوپہر ڈھائی بجے تک جو ریپورٹس موصل ہوئی ہیں ان میں اور انگباد زیلی کے ایک سو اٹھارہ شہریان کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تزدیخ ہوئی ہے جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد اٹھارہ ہزار پچاسی ہو گئی ہے جن میں سے علاج کے بعد تیرہ ہزار دو سو چوپن مریض شفایاب ہو چکے ہیں لیکن پانچ سو پچھتر مریضوں کی دوران علاج موت ہو گئی ہے اس طرح سے چار ہزار دو سو چھپن ایکٹیو مریضوں کا مختلف دواخانوں میں علاج جاری ہے آج دوپہر تک جن ایک سو اٹھارہ شہریان کی ریپورٹ کورونا کے لیے پوزیٹیو آئی ہے ان میں بانسٹھ مریض اے ایم سی حدود کے ہیں جبکہ چھپن کا تعلق دے ہی مقامات سے ہے شام ہونے ہونے تک متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے دیگر کاروباریوں ہی کی طرح مشروط طریقے سے کوچنگ کلاسے شروع کرنے کی اجازت دی جائے اس مطالبے پر متعلقہ تنظیم کی جانب سے آج ڈیویجنل کمیشنورٹ پر ہرطال شروع کی گئی تھی جو بی جے پی کی مداخلت کے بعد ختم کر دی گئی کوچنگ کلاسے اسوسییشن مہاراستہ کی جانب سے آج ڈیویجنل کمیشنورٹ پر اسوسییشن کے صدر پروفیسر پانڈورنگ مانکیکر کی رہنمائی میں پروفیسر پی ایم واغ پروفیسر نیانشور ڈھاک نے اور پروفیسر اپا صاحب مسکے نے بے مدت ہرطال شروع کی ان کا مطالبہ ہے کہ دیگر کاروباریوں ہی کی طرح ان لوگوں کو بھی مشروط طریقے سے کوچنگ کلاسے شروع کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ مالی بہران سے باہر نکل سکیں اسی طرح کوچنگ کلاسے کے قرائے معاف کر کے حکومت گھر مالکان کو قرائے خود ادا کرے اور کوچنگ کلاسے کے ذمہ داران کو مالی انداد فراہم کی جائے اس طرح کے دیگر کئی مطالبات پر یہ احتجاج شروع کیا گیا تھا مگر بی جے پی کے ذمہ داران وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ اپوزیشن لیڈر وہ سابق وزیرعالہ دیویندر فرنویس اس معاملے کو اسمبلی میں زور و شور سے اٹھائیں گے اور انہیں انصاف دلائیں گے لہٰذا وہ اپنا احتجاج واپس لے لیں جس پر اسوسییشن کے ذمہ داران نے اپنی حرطال ختم کر دی جس اگلے آس لہا ہی نی آج ابرا ل الاپورشن سوڑ لند دیا بدل می تینچے ابار مانتو اور آگاڑی سرکار کاڑی آمین چا پٹ پرار کرو یہوڑا یہا پرس میں پراجعا پک وادصار کوچنگ کلاچیس اصوشیشن اوپاد دیکھش مہاراش راج آج یہا ٹھیکہ نی یوگاگی اعایوکتہ کاریلائی سومور آج آمین کوچنگ کلاچیس اصوشیشن چے اددیکھش سری مانکی کر سر اینچاد دیکھشے دیکھالی سر چٹنیس سری دھاکنے سر آنی کوشا دیکھش سری مسکے سر امی یا ٹکانی اپوشناس بسلیلو آہے تیچا کارن گیلیا دون تین مہینے پاسون امی ہاں لڑا دیتا ہوت پورن مہارشترا مدے راجی ویپی اندولن اپوشن آج امچا شروع آہے پرتیک جلیا لا جللا دیکاری کاری لائے مدے آمی نیویدن دلیل آہے یا ویباگی آئپت کاری لائے مدے امچا گرامین جلیا سح 22-23 نیویدن آمی دلیلے آہے آنی پرتیک ٹکانی جللا دیکاری کاری لائے سمرسدہ درنے اندولن کرنا رہوٹ سروع آہے تری ہی پرشاس ننے یا گوشتی چی دکھل دلیلن نائی مانون آج یا ٹکانی بھر پاوشا تی آمی آمچا شبد آور آنی اپوشان آور آم آہیت آنی کرنا رہوٹ دنی بھر مانون آمی پرادیک پک پاندورنگ مانی فکر پوچنگ کلاسیس آسوسیشن مہاراستر چاہ آج یکش آنی آورانگ آبادی تیل مہاراستر چاہ پسون ویدیش آگر ناوانی نی کلاسیس چالوٹو یا ٹکانی ماجہ سوبر آمچا آسوسیشن چاہ اپاڈیکش وحاک سر سرچیسنی ساہنے سر پوچنگ جکش پرادیک پک آپا ساہگ مہستر پٹیل یا چار ویکتنی آج کوچنگ کلاسیس چاہ مہاراستر چاہ ویبھاگی آئکت کاری لائے سمور سوشل دیسٹانسین چے تنطو تنط پالن کرو آنی مانی جللہ دنڈا دی کاریانی دلے لیا جمع وندی آردے شکچ پالن کرو آمی یا چیدانی بھر پاو سامدھے اوپوشن شروع کے لیل آہے ماغل پاچ سا مہینین پاسون آمچے کوچنگ کلاسیس بند آس لینے آمچہ وطپن نتھام لیل آہے آمچہ گھرات چے آپ تے آس تیل گھرات چے باڑے آس تیل کلاسیس چے باڑے آس تیل آمچہ گھر خرچا ساچی خرچا سمبندی چے بابی آس تیل یا سرو آمچہ ٹھپا دھالینے آمچہ کوچنگ کلاسیس جو ساہ کنچی اوپوشن شروع کے لیل آہے آمچہ پایکی کائی لوگ آتما تیار پرینط تیار ویچار دین چا مانا مد دیتا ہے کوچنگ کلاسیس چا مادلے مات آس سوشیشن چا مادلے مات آمچہ سرو کوچنگ کلاسیس آمچہ کوچنگ کلاسیس آمچہ کوچنگ کلاسیس ایک جوٹ کرون ایک تریت پنے سرکار مانگنے کرا تاہو پرانتو یہ سرکار چے جے کونی ویباگیو آیکتہ سیل کلیکٹرہ سیل تیار آمچہ آرزال تیرا چی تکلی داخنیا چا کام تیننی کلی لہی اوپوشن سمبندی تنیا سوشنہ کارون سددہ تین آٹھوڑا پسون شاسنہ چا کتلائی آدکاری کارمچہ رینی آمچہ کتل ویچار پوش کلی لہی آمچہ آج نائی لازازتا آمچہ سمپورن مہاراست محراشت پتیل جلدی کاریر کاریلے سمور درنے اندولن آنی آورانگ آباد ویباگی آئیت تکاریلے سمور بے مدت آمارن اپوشن نگاٹی کانی شروع کلیلے پرشاست نانی توریت آمچہ اپوشن چی آمچہ سمجھ سینچ آمچہ پرشنان چی دکل گاوی آشی وینانتی می آپلے مادنے ماتون یا شاشن آلہ کرتا آج کچین کلاسیس اسوشیشن محراشت چی بھوٹینا آدرنی ماتگی کر سر و آب سر می سوطہ ڈاخنے سر آنی پوشاٹیپ شاشن لے ہمچے بھسکے سر آمالا نا ایلا جاستو تران ماغیل دون مائنے پسنو آمی پاٹ کوراو فرد آئے شاشنان صوبت پی ایت تا نوویتی بارویچ چا ورگتو می شروع کرایلے پرونگی دیا پرانتو یا گینڈے چی کاتڑی پرشاست نانی چی پندے پرکار چی دکل گیتلی نائی مانون آمالا نا ایلا جاستو آد بھر پاوستا مدے آمالا اوپوشن کراوالا تو یا لہ سروشوی درپونی جواب درہ سیل سریپل سی ایمو کارے لے آنی بھی بھاگی آئے گو تو کارے لے ریاستی حکومت نے اورنگاباد نسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل نسپل کمیشنر کی حیثیت سے بی بی نیمانے کو نامزد کیا ہے وہ گزشتہ روز جوائن ہو گئے واضح رہے کہ اورنگاباد نسپل کارپوریشن میں ایڈیشنل کمیشنر کے دو اہدوں کو منظوری حاصل ہے جن میں سے ایک اہدے پر حال ہی میں ڈیپٹی نسپل کمیشنر رویند نکم کو پروموشن دیا گیا جبکہ دوسرا اہدہ جس پر حکومت ڈیپوریشن پر آفیسر بھیجواتی ہے گزشتہ کئی دنوں سے خالی پڑا تھا ریاستی حکومت نے تھانہ زیلہ پریشت کے ایڈیشنل سیئیو بی بی نیمانے کو اس اہدے پر ڈیپورٹ کیا ہے گزشتہ روز وہ یہاں رجوع ہو گئے اور انہوں نے اپنے اہدے کا چارج حاصل کر لیا خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر کورنا سے متاثرات سیریس مریضوں کا پلازما تھیرپی کے ذریعے علاج کا ہوا آغاز ماہرین کی موجودگی میں 45 سالہ مریض کو چڑھایا گیا پلازما اس تھیرپی سے شرام واد پر خوابو پارے میں ملے گی مدد گھاٹی انتظامیاں کا خیال تاریخی محمود دروازے سے گزرنے والی سڑک بھی گڑھوں میں تبدیل بارش کے سبب راستوں میں موجود گڑھے بننے لگے جان لیوا کیا ایسے ہی ہوتے ہیں اسمارٹ راستے شہریان کا انتظامیاں سے سوال کھام ندی کے کنارے سروے نمبر 107 میں کی گئی غیر خانومی پلوٹنگ کا میسپل عملے نے کیا سفایا کھیکی کی زمین پر پلوٹنگ کرنے والوں کی میسپل کارپوریشن خود تلاش اور کہاں گئے 20 لاکھ کروڑ روپیے یوت کانگریس کے ورکرز کر رہے ہیں وزیراعظم سے سوال بی جے بی کے دفتر پر احتجاج کرنے کی کی کوشش مظاہرین گرکتار اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ